کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک ٹرافک پولیسمن آپ کو روک لے اور روکنے کے بعد آپ سے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس مانگے آپ کی گاڑی کا ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ مانگے آپ کی گاڑی کا پولیوشن سرٹیفیکٹ مانگے یا پھر آپ کی گاڑی کا انشورنس مانگ لے اور آپ کے پاس ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے سب گھر پہ رکھی ہوئی ہے تب بھی ٹرافک پولیسمن آپ کا چلان نہیں کاٹے گا اگر آپ کو یہ پتا ہوگا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا سر وہاں پہ on the spot نہیں کاٹیں گے تو کوٹ کا چلان منا دیں گے پھر کوٹ کا بھی نہیں منائیں گے آپ کو as a driver اپنے rights بتاؤنے بہت ضروری ہیں بہت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ پولیس والے سے بحث کرتے ہو آپ لڑتے ہو تو پولیس والے کے بس پتہ کتنے rights ہیں سو سے اوپر offenses کے اندر 100 plus types of چلان وہ آپ کے کر سکتے ہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا کس چیز کا چلان ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا میرے پاس RCB ہے license بھی ہے pollution certificate بھی ہے insurance بھی ہے سب کچھ ہے میرے پاس اس کے باوجود بھی میرا چلان کٹ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کتنے طریقے سے آپ کا چلان کر سکتے ہیں آپ نے shoes نہیں پہنے اس چیز کا بھی چلان ہے آپ کی گاڑی پر وائپر نہیں اس چیز کا بھی چلان ہے آپ کی گاڑی کے side mirrors نہیں اس کا بھی چلان ہے آپ کو یہ نہیں پتا کی چلان بھی کتنے طریقے کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا 100 سے اوپر طریقے کے چلان ہے بڑ جنرلی زیادہ تر پولیس والوں کو یہ سارے چلان نہیں پتا ہوتے یاد نہیں ہوتے ڈیس انہیں کچھ ایسے چلان پتا ہوتے جو آپ کے دماغ میں نہیں ہوتے کہ آپ سے ایک آفنس ہو گیا اس لئے ہمیشہ دیکھیں ایک تو سارے نیموں کا پالن کرنا ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آپ کے رائٹس پتہ لگ جائیں تو اس کے بعد آپ ٹرافک نیموں کا وائلیشن کریں اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی بھی پولیسمنٹ سے بحث کریں دیکھو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ڈیوٹی پہ آپ کو پولائٹلی بات کرنی ہے بہت آپ کو کیا بات کرنی ہے اور آپ کو کیا کیا پتہ ہونا ضروری ہے جس سے آپ کے چلان نہیں گھٹیں گے وہ سمجھ لیجئے دیکھیں بڑے دھیان سے سمجھے گا بات پھر میں آپ کو ایک چیز گھرائی میں بتاؤں گا پولیس والے جب آپ کو روکتے ہیں روکنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے آپ کو سٹوپ کیا روکنے کے بعد ہی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ پھر ذرا سوچیں انہوں نے روکا کیوں روکا اسی لیے کیونکہ آپ نے اگر کوئی ویجوال آفنس کیا ہوگا اب ویجوال آفنس سمجھے گا اس بات کو ملپ جو دکھ رہا ہے مالی جب آڈی چلا رہے ہیں آپ نے سیٹ بیلڈ نہیں پہنے نہیں دکھ گیا آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں دکھ گیا اگر آپ کچھ ایسا آفنس کرتے ہیں جو دکھ جاتا ہے آپ لین سوچنگ بہت دادا کر رہے ہیں وہ دکھ رہا ہے ویجوال آفنس ہے تو آپ کو روکا جائے گا روکنے کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے طریقے کے چلان ہیں کوئی بھی ایک چلان آپ کو تھما دیا جائے گا آپ کو کھالی نہیں بھیجیں گے وہ چلان لے کر ہی آپ جائیں گے اگر آپ نے ویجوال آفنس کیے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم ویجوال آفنس نہ کریں ایک بائک پر آپ جا رہے ہیں بینہ ہیلمٹ کے جا رہے ہیں ویجوال آفنس ہے بھئی روکیں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کا چلان بن جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کس چیز کا میرا چلان بن رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ویجوال آفنس کو روکنا ہے ریڈ لائٹ جمپ پلیرلی دکھ رہا ہے ویجوال آفنس کر رہے ہو تو ویجوال آفنس کو روکو اور ویجوال آفنس کو اگر آپ روک ہو گئے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے ہماری سوسائٹی کو ہی ہے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ویجوال آفنس کی ویجوال آفنس کی ویجوال آفنس کی زیادہ ہوتے ہیں آفنس اور بھی کون سے ایسے پولیوشن نہیں ہے گھڑی وہ ٹرافک پولیسمن کو کیسے پتہ لگے گا جب آپ کی گھڑی کو روکے گا آپ کا انشورنس نہیں ہوا ہوا پٹ یہ کیسے پتہ لگے گا یہ تب ہی تو پتہ لگے گا جب آپ کو روکے گا بٹ میں یہ نہیں کہا نہیں ہوا تو بہت اچھی بات ہے بہت بری بات ہے ہونا بہت ضروری ہے بٹ اگر ایسا کچھ بھی ہے کہ بھئی آپ نے رینیو نہیں کرایا ٹائم نکل گیا تو آپ کو روکا جائے گا تب ہی تو یہ ہوگا تو سب سے پہلے تو ویجوال آفنس کو آپ کنٹرول کیجئے دوسری چیز اب میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کے پاس ڈیل نہیں ہے آر سی نہیں ہے پولیشن نہیں ہے انشورنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب گھر پہ پڑا ہوا آپ کا اور میں بول رو پولیس والا آپ کا چلان نہیں گھر دیکھا آپ کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھئے ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے جب ڈیجیٹل انڈیا انیشیٹیف شروع کیا تھا تو انہوں نے کچھ اپس لانچ کریں جن کے بارے میں ہو سکتا آپ کو جانکاری نہ ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اگر آپ اپنے جس گوگل پہ بھی چلے جانا آپ پہ پھر آپ پہ جائیے اور وہاں پہ آپ ڈیجی لوکر لکھئے ڈیجی لوکر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ڈیجی لوکر یہ جو ڈیجی لوکر آئے گا یہ ویب سیٹ جو آگئی ہے یہ گورمنٹ آف انڈیا کی ویب سیٹ دیکھ رہے نا ڈیجی لوکر ڈیو ڈیو ڈو ڈیو 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 اپنے ایک بھی چیز کیری نہیں کری کبھی کیا ہوتا ہم لوگ اپنے والٹ میں ڈیو 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 ہم پانک کرنا شروع کچھ نہیں بولے گا اگر آپ کے پاس ڈیجی لوکر ہے اور اس میں آپ کے ڈاکیمنٹ پڑھے ہیں تو بس آپ وہ ہی دکھا ہیں جو ڈیجی لوکر میں آئے دیکھو اس میں آپ اپنی نہ صرف ڈی 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 اس کے علاوہ آپ اپنی ڈی ڈی دیکھیں گی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ہیں اور وہ ڈاکیمنٹ ورائی کے اپلوڈ آپ کو ایسی چیزیں پتا ہونے چاہیے آپ کو اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے پولیس اللہ بیس کرتا ہے میں دیکھوں گا میں نہیں منتا ہے فون مون میں کیا دکھا رہے ہو تو آپ اسے سیمپل سی چیز بولنا سر سترہ دسمبر دو آزار اٹھار میں گورنمنٹ آف انڈیا بیس نہیں تو وہ آپ سے بیس نہیں کرے گا اور آپ کو جانے لے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتی دیجی لوکر میں اپنے ڈاکیومنٹ سکتے ہو اسی طریقے سے ایک اور اپلی گورنمنٹ آف انڈیا کی ایم پریوہن کو یہ بھی آپ اپ سوڑ سے یہاں پہ تھوڑا سا ہائیڈ کر دیتے ہیں آپ کو ایسے بیج بیج میں سٹار آئیں گے پورا نام نہ پڑھ سکتے ہو دکھا سکتے ہو دونوں ہی جگہ پہ اگر آپ دکھا رہے ہو تو یہ جنگ آف انڈیا رہی تو کوئی چیلنج نہیں کرے گا یہ آپ کو اپنے رائٹس بتاؤنے ضروری ہیں اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ بتانا چاہوں گا اسے بڑے دھان سے سمجھے گا دیکھ اگر آپ کو کوئی روکتا ہے پولیس من تو آج گل آپ پتا ہے کہ انڈیا کے اندر کرپشن بہت زیادہ بڑھ آج کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو ٹرافک پولیس کے اندر سب انسپیکٹر سے چھوٹی پوسٹ کا پرسن آپ کا چلا نہیں کر سکتا اگر کوئی سب انسپیکٹر سے نیچے کی رینگ پر ہے تو وہ آپ کا چلا نہیں کر چھوٹا نہیں آپ گھبرا آجاتے ہو کہتا جی اتنے ہزار کا چلا 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 پھر آپ برائیب دینے کی کوشش کرتے ہو جی سور رو دو سور رو پان سور رو رو رشوت لینے کے بعد آپ بہت سمجھنا پہلی بات تو برائیب آفری نہیں کرنی چاہیے اگر پولیس والا کسی سے برائیب لے رہ ہے میں آپ کو بتا رہا رہا چیز آپ نے ویڈیو بنا لی اور ایک کمپلین ڈال دی وہ آپ کے گھر پہ آئے گا ہاتھ جوڑتا ہو مٹھائی کے ڈب بے لے کے اگر کوئی سور روپے چھوڑو آپ نے ایک ایک روپے کے چکر میں اس کی نوکری جائے 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 گی جس نے کمپلین گری نا اس کے ہاتھ جوڑ کے ریکیویس کرے گا بچالو میرے بیوی بچے ہیں وہ ایک روپے کے چکر میں اندر ہو سکتا ہے سو روپے اور ہزار روپے اور اس سے اوپر بہت پینلٹی لگیں گے اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے آج پولیس والے بیٹے انٹیلیجن ہوں اس چیز کو لے کے رشو آپ سے ڈریک لیتے بھی نہیں آپ نے دیکھو فیلم میں کے اندر یہاں پہ پہ نہیں لیتا پہ پنواڑی بیٹا اسے جا کے دے ہو پنواڑی شام کو ساب کرے گا یہ سمجھ یہ سمجھ آگے لوگ ہو کی اگر ہماری یہ بیڈیو بنالی گئی تو نوکری تو گئی اوپر سے بدنامی کیا ہوگی وہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ پہ انسان کی بدنامی نہیں ہوتی پورا ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہوتی تو پہلی بات تو آپ تو ہم کرتے کیا ہیں جیسے ہمیں روکا جاتا ہے ڈیل دکھاؤ ہم ڈیل دے دیتے ہاتھ میں اور وہ بھائی ساب لے دور چلے جاتے اور پھر آپ گاڑی سے نکلتے ہو مجبورا اور اس کے اوپر طریقے کے کوئی بھی آپ پہ لگا دے گا اور آپ کا چلان گھڑے گا اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تب بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ ڈیل دینے سے ریفیوز کہ آپ کو یہ پتہ گاڑی کی چابی پولیس والا نکال نہیں سکتا یہ کی نکال گاڑی کی چابی نہیں نکال سکتا بھر آپ دیکھتے ہو کبھی رکھتا سب سے پھلے چابی رکھ لیتا کیونکہ آپ کئی جان آ پاؤ چابی نکال بھی آف ایسے پولیس پولیس نہیں نہیں کر سکتا تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ضرور نہیں اس کے علاوہ آپ کبھی بھی پولیس والے سے بات کی دیکھ پولیس والے بھی لوگ ہیں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بڑ آپ کو بھی پیش آنا ہے اور پولیس والے پیش آنا اگر پولیس کے ساتھ اس کی جوب پہ بات آسکتی ہے اگر اس نے آپ کو حراث کیا تو آج کل یہ بھی ہو گیا پولیس والے بڑے پولیٹلی بات کرتے ہیں بڑے جہاں پہ نہیں کرتے آپ سے آرگیومنٹ حراثمنٹ نہیں کر سکتے پولیس والے وہ بڑے آرام سے آپ کو بتائیں گے کیا آپ نے یہ کیا اور اس کے لئے آپ کا چلان کرت رہے اور جب آپ چلان کرتے تو دھیان رکھئے گا چلان میں نے آپ بتایا ایسا اسے نیچے کٹیں نہیں اور کٹیں گے تو آپ کو ریسیڈ دیں گے یا تو مشین سے نکلے گی یا پر بل بک ہوگی کبھی کبھی دیکھاؤ رسی دیکھاؤ سب کچھ دیکھاؤ اور آپ کو شک ہو رہا ایسا بہت بار ہو ہے کہ لوگ سے پیسہ کمانے کے لئے پولیس کی یونی فارم میں روک کو روکنے لگ جاتے آپ ایکچوال میں ان سے ان کا ایڈی پروف مانگ سکتے اپنا اگر پولیس والے آپ کو اپنا ایڈی دکھانے لئے منع کرتا ہے تو آپ لیگل اسے منع کر سکتے ہو سن میں آپ کو رسی دیکھاؤں کیونکہ آپ نے اپنا ایڈی نہیں دکھایا اگر پولیس والے نے اپنا ایڈی دکھانے سے منع کر دیا تو آپ کوئی بھی چیز مت دکھائیے آپ کو کوئی بھی پینلٹی نہیں لگی اگر اس نے اپنا ایڈی نہیں دکھا تو ایڈی دکھانے بہت ضرور ہے یہ کچھ بہت بیسک چیزیں جیسے میں آپ ساری چیزیں رکھئے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ویجوال آفنس مت کیجئے جو سامنے دکھے کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہنڈی پلس سیکشن کے اندر کوئی چلان کٹ جائے آپ کو پتا نہیں لگے کس چیز پا چلان منا دیا اگر آپ سے کوئی آفنس ہو بھی جاتا ہے تو آپ کٹنا ہوگا سو روپے چلان بھی چلان بھی چلان منا سکتے بھی بھی یہ بھی تو اگر آپ نے جنرل آفنس کیا ہے تو آپ اسے پی کر سکتے ہیں اگر آپ ریسیٹ مل رہی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے پانسو روپے کا جا کھانا کھالو وہ کوئی دکھت نہیں ہے پہلی بات تو کوئی بھی آفنس کرنا نہیں سارے ڈوکیمنٹ روپ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے انفرمیشن ملی ہوگی آپ کو اس ویڈیو سب سے اچھا پارٹ کیا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو اچھے لگی لگی لائک کر دیجے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے سو دار لوگو کو بھی ان کے رائٹس پتا لگے اگر آپ چھاتے ہم کسی سپیسیفک ٹاپک کی اوپر ویڈیو بنائیں نیچے کمنٹ کر بتائیے خان فائنلی یوٹیو پہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فالو کیجئے اوپر ویڈیو تل دار تائم یو کو سلف میت